ہیلو فرنس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس سی آر سی پی وائی ٹول کو جوز کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں اور ساتھ میں ریسٹرکٹڈ اپلیکیشنز کو بھی ریکارڈ کر کے دکھاؤں گا بائی دہوے اگر آپ یہ ویڈیو ریسٹرکٹڈ اپلیکیشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے دیکھ رہے ہو تو آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے تین ویسٹرکٹڈ اپلیکیشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پہ اور ڈسکرپشن دونوں میں مل جائے گا سکریپی ٹول سے آپ انڈرویڈ سکرین کو پی سی پہ میرر کر سکتے ہو اور ساتھ میں پی سی سے ہی موبائل کو کنٹرول بھی کر سکتے ہو تو چلیئے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے پی سی میں کون کون سے سیٹنگز کرنے ہیں اس سی آر سی پی آر پلس ٹول کو انسٹال کرنا بلکل سنپل ہے آپ اس کو گٹھاب سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاریک ڈاؤنلوڈ لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے جیسی آپ وہ لنک کو اوپن کریں گے تو آپ اس پیچ پہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ انسٹالر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اگر آپ چاہیں تو پورٹیبل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو انسٹالر ریکمینڈ کروں گا جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جیسی کی میرے کیس میں یہ آلیڈی ڈاؤنلوڈیٹ ہے تو میں اس کو جو ہے کینسل کر دیتا ہوں جیسی میں نے اس پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کچھ سیکنڈ ڈاؤنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹال بھی ہو چکا ہے اس کے بعد ابھی چل کے دیکھتے ہیں کہ آپ کو فون میں کون کون سے سیٹنگز کرنی ہے فون میں آپ کو سب سے پہلے اپنے فون کے سیٹنگز میں چلے جانے اس کے بعد آپ کو اپنے فون کے about سیکشن میں چلے جانے جیسے کی میرے فون میں یہ سب سے اوپر دیا ہوئے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور جیسے ہی تھوڑا سکرول کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں built number کا option دیا ہوا ہے آپ نے اس پہ سات بار ڈیپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے فون کا screen law password یہاں پہ ڈال دینا ہے جیسے ہی میں نے ڈال دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں you are now a developer آ چکا ہے اس کے بعد آپ کو جہاں پہ بیک آگے developer option سرچ کرنا ہے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جہاں پہ مل جائے گا لیکن اگر آپ کے فون میں سرچ کا option نہیں ہے تو آپ تھوڑا سکرول کریں گے یہ بیسیکلی ہر device میں different جگہ پہ دیا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے اپنے device کی accordingly developer option سرچ کر لینا ہے جیسے کہ میرے condition میں یہ سب سے last میں دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ تھوڑا سکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو USB debugging کا option مل جائے گا آپ نے اس کو turn on کر لینا ہے فون میں صرف یہی settings کرنے تھے ابھی چلتے ہیں again PC کے screen پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں no device found دکھا رہا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا device PC کے ساتھ connect کرنا ہے تھوڑا USB جیسے ہی میں USB connect کرتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں android screen پہ ایک prompt آ چکا ہے اگر آپ کے پاس یہ prompt show نہیں ہو رہا تو آپ نے notifications میں data transfer type کو charge only سے change کر کے file transfer کر دینا ہے تو آپ کے پاس یہ prompt show ہو جائے گا آپ نے اس کو allow کر دینا ہے best یہی رہتا ہے آپ اس کو always allow from this computer پہ tick کر کے allow کر دیں نہیں تو یہ prompt بار بار آئے گا جیسے ہی میں نے allow کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے device کی جو details ہیں وہ یہاں پہ آ چکی ہیں لیکن اگر آپ کا PC phone کو detect نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے آپ کے device میں ADB drivers install نہ 90% cases میں اگر آپ کا PC updated ہے تو آپ کا phone detect ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا PC کافی time سے outdated ہے تو شاید یہ آپ کے phone کو detect نہ کرے تو اس case میں سب سے پہلے آپ کو ADB drivers install کرنے ہوں گے drivers install کرنا بلکل simple ہے آپ جائیں تو یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ کے ADB drivers install ہو جائیں گے تو آپ کا device PC میں detect ہو جائے گا اس کے بعد میں جیسے تھوڑا نیچے scroll کرتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں last میں option دیا ہوا ہے start acrcpy میں اس پہ جیسے click کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا android screen اس پہ mirror ہو جگا ہے اور ساتھ میں PC سے یہ mobile کو control بھی کر سکتا ہوں ابھی میں چل کے آپ کو دیکھاتا ہوں جو restricted applications ہیں وہ بھی اس سے record ہو سکتی ہیں جیسے ہی میں pay team کو اپنل کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے جو screen recording ہے اس میں screen black آ رہی ہے لیکن acrcpy tool سے یہ record ہو رہا ہے اس کے بعد میں chrome میں چلا جاتا ہوں اور اس کے بھی اگر میں incognitive mode میں چلا جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں screen recording نہیں ہو رہی لیکن again acrcpy tool میں یہ record ہو رہا ہے تو ابھی اگر آپ اس کو record کرنا چاہتے ہیں تو آپ simply pc کا screen recording use کر کے اس کو record کر سکتے ہیں hopefully ویڈیو آپ کو بسند ہی ہوگی ملتے ہیں کسی next ویڈیو بسند یادیویں ڈیوی موسیقی